اب یہ کال میں پڑھ رہا تھا کسی کا کہ مومن کو ایک لیول پر اس دنیا میں نا ایک ultimate سکون نہیں مل سکتا وہ جنت میں ہی ہے وہ آخرت میں ہی ہے this world at its most and best ایک لیول پر آپ کو وہ level of satisfaction دے نہیں سکتی مغرب کا جتنا بھی فلسفہ ہے سکون کا اتمنان کا خوشی کا راحت کا وہ consumption پر بیسٹ کرتا ہے کہ دنیا کو جتنا کھاؤ گے جتنا کنزیوم کرو گے رشتہ داریوں کو جتنا کھاؤ گے جتنا کنزیوم کرو گے اپنے آپ کو physically جتنا زیادہ enhance کر لوگے تو میں اتنا سکون مل جائے گا مغرب کا فلسفہ ہو یا مشرق کا ہو دین سے ہٹ کے جو فلسفہ ہے زندگی کا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا کنزیوم کر سکتے ہو کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ مگر اس کے اندر بہت مسئلہ ہے زیادہ کھانا بھی اس دنیا کو محلق ہے اور اس کی ایک ٹائم پر جو نا افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے law of diminishing marginal utility کے تحت جتنا آپ کھائیں گے اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا مزہ ختم ہوتا جائے گا تو ایک ٹائم پر دنیا دے نہیں سکتی اچھا جنہوں نے بہت طریقے اور سلیکے کے ساتھ بھی اس دنیا کو جینے کی کوشش کی ہے وہ بھی اسی نتیجے بھی پہنچے ہیں بھائی کے بڑی بے وفا دنیا ہے اور ایک لیبل کے اوپر جو ہے نا انسان کو جو سکون ہے نا وہ قبر نہیں ہے موت کے بعد یہ تو میرے سارے دوستوں کو میرے سارے سننے والوں کو پیغام یہی ہے کہ یہ رانہ زلوان راجبود کہتا ہے زندگی ایک چلے تو سب کو میرا پیغام یہی ہے کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ دماغ کے گھوڑے چلانے کی ضرورت نہیں ہے زندگی کے اوپر اپنا فریم ورک جو ہے نا وہ بلکل صحیح رکھیں کہ یہ دارال یہ دارال امتحان ہے اور یہاں پر مسائل ہی رہیں گے یہاں مسائل نہیں آنا بھی ایک مسئلہ ہے اور مسائل آنا بھی مسئلہ ہے اور مسائل نہیں آنا بھی ایک مسئلہ ہے تو اگر دل ٹوٹے ہوئے ہیں دل برداشتہ ہیں لوگ اور پریشان ہیں دکھی ہیں اور لوگ ساتھ نہیں دے رہے اور پیہ چل نہیں رہا اور عشق کامل نہیں ہو سکے محبتیں اپنے اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں تو it's all fine یہی زندگی ہے یہی ہونا ہے اس میں دین کے اندر آنے کے بعد بھی یہی ہونا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی ہدایت حاصل کر لیں گے تو دنیا اپنا ڈسنا بند کر دے گی دنیا کا غم و تیش جو ہے وہ کم ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے دین صرف آپ کا ایک perspective change کر دیتا ہے دین جو ہے وہ اللہ سے تعلق جوڑ کے آپ کی spirituality کو مضبوط کر دیتا ہے جس کے بعد آپ بچھو کی جو فطرت ہے نا ڈنگنے کی وہ آپ برداشت کر لیتا ہے آپ کی persiviren resilience بڑھ جاتی ہے آپ کی دنیا تو یہی رہی گی نہیں دے سکتی یہ کہ انسان کو اپنا آپ پورا نہیں دے سکتی یہ دنیا وفا نہیں کر سکے گی کر جاتی ہے کبھی کبھی مگر وہاں بھی مفاد آ جاتے ہیں انسان کے تو I think پریشان ہوتا بھی ہے انسان ٹوٹ جاتا ہے آدمی گھبرا جاتا ہے آدمی اور اچھے اتنے بار ایک چیز کو solve کرنے کے بعد پھر اس کو دیکھتا ہے کہ تاجو بھی ہوتا ہے یہاں پہ انسان تو جو لوگ میرے سب آج پیغام یہ تھا کہ زندگی نہ balance کرنے کا نام ہے زندگی اپنے extremes کو balance کرنے کا نام ہے دماغ کبھی وہاں جائے گا دماغ کبھی وہاں جائے گا کبھی یہاں جائے گا کبھی وہاں جائے گا پھر اس کو بیچ ملانا پڑتا ہے جیسے ہی وہ گزرتا ہے کسی مسئلے سے پھر ڈینٹ لگتے ہیں پھر دماغ خراب ہوتا ہے پھر اس کو بیچ ملانا پڑتا ہے اور اسی balance کو پگڑنے کا نام ہی رب کو سمجھ لیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر میں چھوڑ دوں اس دنیا کے balance کو ففتک نہ ہما یہ زمین آسمان دونوں پھڑ جائیں گے گر جائیں گے یہ میں نے یہ میں نے ہی تھاما ہوا اس کو اس طرح کی ایک آیت تھی یہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ گر جائیں گے تو اللہ نے بھی ایک کائنات سنبھالی تو انسان جب اپنی چھوٹی سی کائنات سنبھالتا ہے تو اسے رب کی بہت پہچان ہوتی ہے so it's fine that you're trying hard you're all trying to find the solutions of life اور اس میں انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں چیزیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو پوچھیں اگر آپ لوگ کے کچھ سوالات ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے مسائل اپنے تجربے سے اپنی زندگی گزاری ہے اور بڑی عجیب و غریب زندگی گزاری ہے اس سے اگر ہم کچھ آپ کی مدد کر سکے کچھ help کر سکے بلال آسد this is not a right approach پانچ تاریخ کو بہت بڑا پروگرام ہے لیڈرشپ کے اوپری آپ سب کو انواریٹیشن ہے آپ لوگ آئے اور سیکھیں اس کے اندر کیسے سنبھالنے کی کوشش ہم بھی کوئی اتنی کابل تھوڑی ہیں بس جو تھوڑا بہت سمل لیا جا جو تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کی ہے اس کو apply کرتے رہتے ہیں تو لیکن end میں جو ہے نا یہ نام جھرت کا زندگی جو ہے نا وہ جھرت کا نام ہے بھادری کا نام ہے آدمی بے ڈھنگا بھی ہو نا بھادر ہو تو وہ نکال جائے گا آدمی بڑا اکل و فہیم بھالا ہو نا اکل و فہیم بھالا بھی ہو لیکن بھادر نہیں ہے نا اگر شجاعت نہیں ہے اس میں تو گاڑی چلنی نہیں ہے ویسے کیونکہ the actual it's it all comes back to your decisions everything is backed up by your decision فیصلے نہیں کیے لوگوں نے لوگ تو تھے مگر فیصلے نہیں تھے فیصلے تھے تو پورے نہیں تھے پورے تھے تو ادھورے نہیں تھے تو یہ زندگی فیصلوں کا نام ہے فیصلہ انسان کو نا ناکامی بھی ہونا تو ایکسپیرنس دلا جاتا ہے لوگ فیصلے نہیں کیا روپا ہے اور کچھ نے کیے تو ان فیصلوں کے کرنے کے بعد جو پروسس ہیں وہ نہیں سنبھالے انہوں نے تو بہرحال چلیں جی کیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری سکرین پر آپ کے سوال نہیں آتے جب ہم لائیو بند کر کے دیکھتے ہیں چار ہزار کومنٹس پانچ ہزار کومنٹس پانچ ہزار کنٹس